اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور میں ہوں وقاس عزیز سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آج پھر میری پاک دھرتی کو دشمن کے مہلی نظروں نے دیکھنے کی یا اس پہ گدلگی کرنے کی یا اس کو سبوتاز کرنے کی ناپاک کرنے کی کوشش کی جسے میرے پاک فوج کے جوانوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آج یہ کھل کر بات کو تسلیم کروں تو ہمارے پولیس کے جوانوں اس طرح جہاں مشہادت نوش کیا اور بروقت جوابی کا روائی کرتے ہوئے ان کے حملے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ انہیں جہنم واصل بھی کیا تو اس کے لئے ہمارے جو پولیس کے نوجوان ہیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ جو کراچی سٹاک ایکسچینج کی سیکیورٹی پر متعین تھے ان کا جتنا خراجی تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے اس واقعے کے پیچھے جو اہم محرکات ہیں میں ان کو تلاش کر رہا تھا اس وجہ سے تاخیر سے میں اپنا آج کا وی لاغ یا انیلیسیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ وقاس عزیز اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ وطن عزیز کو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ گزشتہ ساتھ دہائیوں سے بھارت کی جانب سے کبھی بھی تھنڈی ہوا نہیں آئی چاہے مسئلہ کشمیر ہو چاہے قائد اعظم ریجیڈنسی کا معاملہ ہو چاہے پی ایس پی شاور ہو چاہے پاکستان کو دولخت کرنے کا معاملہ ہو بھارت ہمیشہ جو ہے وہ سازشوں میں مصروف عمل دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے مصروف عمل دکھائی دیتا ہے اب ایسے میں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاک فوج کے ہمارے آئی ایس آئی کے جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ ایک سیسا بلائی دیوار بن کر سامنے ہر مشکل کھڑی میں آئی ہے اور ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں بھارت جو ہے وہ مزشتہ تین دہائیوں سے تقریب کاری کر رہا ہے اور بی ایل اے بلوچستان لیبریشن فرنٹ وہاں پہ اس کو جس طرح انہوں نے فرنڈ کیا اور جس طرح پھر اس میں ایرانی اور افغانی ایجنسیز انوالف ہوئیں اور پھر رو کے وہیں سے ہی کل بھوشن یادیو کا گرفتار ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سپائز کا گرفتار ہونا اس بات کو تقریب دیتا ہے کہ بلوچستان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پاکستان سے الگ کرنے کے لیے یا وہاں پہ عدم استحقام لانے کے لیے کبھی مزدوروں کو قتل کر دینا کبھی چینی انجینئرز کو اقبا کر دینا کبھی وہاں پہ بار کاؤنسل پر بام حملہ کر دینا کبھی وہاں پہ اکولوجیز یونورسٹیز میں اٹیک کر دینا کبھی وہاں پہ مرسوم ہزارہ کے مرڈر ٹارکٹ کلنگ کر دینا یہ سب جو کاروائیاں ہیں پری پلینڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں گزشتہ دو دہائیوں سے اور پھر خصوص دو ہزار کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو ان کاروائیوں میں شدت آئی ہے اور اس کے پیچھے موتی کا اور اس سے پہلے بھارت کا راو کا ایک جو چاکیا کے چلو کا ایک کروئل مائنسیٹ ہے وہ ہمیں نکھائی دیتا ہے اس وقت موتی جو ہے بیشپ بیسیکلی وہ پھنس چکا ہے بہت برے طریقے سے وہ پھنس چکا ہے چین نے جو اس کو وہ کہتے ہیں نا نرخرے سے دبا دینا وہاں سے دبوچا ہوا ہے اور موتی پڑپڑا رہا ہے اس وقت اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے پڑپڑا کر نکلے اور اپنی جان ازاد کرے اور اپنے اسی ایار اور مکار چہرے کے ساتھ اور اسی مقروع وجود کے ساتھ جو کشمیری بے گناہ کشمیریوں کے لہو میں جو ہے وہ لٹھڑا ہوا ہے اور اسے طور سے کسی افریت کا گمانت ہے یقین کریں موتی کی حالت اس وقت یہ ہے کشمیریوں کے اس وقت پہ جو ان کا بے گناہ خون ہے اس میں جس طرح وہ لٹھڑا ہوا اس کو دیکھ کر تو افریت جو ہے پوپس جیسے افریت بھی جو ہے وہ پڑا مانگ رہے ہیں اور دور ہو رہے ہیں موتی سے ایک جانے تو یہ صورتحال ہے دوسرا بھارت اکنومیکلی ڈیڈ ہو رہا ہے ہمارے جو یہاں پہ لیفٹ کے طبقات ہیں یا روشن خیالیاں ہمارے سوگال دانشور حضرات ہیں یہ جو سوڑو انٹلیکچولز ہیں وہ یہ بات بار بار کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا صرف پروپوگٹ کیا جارہا ہے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کیا آپ میں سے کسی نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ بھارت میں سوک بینک کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں وہاں کتنے بینکوں کا دوالیاں نکل چکا ہے وہاں پہ سٹاک ایکشنج کی کیا صورتحال ہے وہاں سے فورن انویسٹر بھی اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگ رہا ہے کبھی اس پر سنچ کیجئے گا خیر آج کے اس حملے کے پیچھے آتے ہیں آج کے اس حملے کے پیچھے بیسکلی بی ایل اے نے ذمہ داری کو بھول کی اور مجید برگیٹ کا ودایا گیا جناب اور اس مجید برگیٹ کے ہمیں نام کچھ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں یہ مجید برگیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ وہی ہے جنہوں نے نومبر دوزار اٹھارہ کو کراچی کلفٹن میں چینی کاؤنسلیٹ اور مائی دوہزار انیس کو گادر کے پرل کانٹینائنٹر پر بھی حملہ کیا تھا یہ بیسکلی بلوچ رہنگی پسندوں کا شدد گروپ ایک گروپ ہے جسے مجید برگیٹ کا نام دیا گیا ہے اور آج اس حملے سے کچھ دیر کب ٹویٹر پر اس تندہیم کی جانب سے ایک اکاونٹ بنایا گیا تھا جس میں انہوں نے اپنے چار ممبران کی فوٹو کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ کراچی میں سٹاک ایکچینج کی عمارت کو مجید برگیٹ کے ممبران دسلیم بلوچ رف مسلم شہزاد بلوچ رف کوبرہ سلمان جمال رف نو تک اور سراج کنگر اور فیاجی نے نشانہ بنایا ہے آپ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے یہ اپنا موقف رکھا ہے یہ بے نظریہ رکھا ہے کہ سٹاک ایکچینج پر حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ معیشت پاکستان کی جو بلوچو کو لوٹ کرسوٹ کر اور بلوچو کے مطلب آزادی اظہار پر اور آزادی اے ان کے جو وسائل ہیں اس کے پر ڈاکے ڈال کر آپ اس کو چلا رہے ہیں تو اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے تو میری آپ سے گزارش ایک سوال ہے مختصر سے سوال ہے بلوچ سردار آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے انہوں نے آج تک آپ کو آپ کے حقوق دیئے ہیں بلوچستان میں اس وقت جو ترقی کا جال بیچ رہا ہے وہاں پہ جو ایجوکشنل سیسٹرم امپروف ہو رہا ہے میرے وہاں کے لیفٹ کے لوگ میرے اوپر جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہاں پہ لیفٹ کے دوست ہیں وہ بہت ماکسی دوست جو ہیں وہ شدید تنقید کریں گے لیکن میرا ایک سوال ان سے ہے یہ سوال بنیادی طور پر انہی سے ہے کہ بلوچ سرداروں نے بلوچستان کو کیا دیا ہے صرف اس کا مجھے جواب دے دیں چاہے وہ ریکوڈیک ہو چاہے وہ سی پیک ہو چاہے آغازیں ہو کہ بلوچستان ہو چاہے بلوچستان میں ہونے والی بیرلوخمامی یا بیرلوخمامی کی سرمایہ کاری ہو اس حوالے سے ان کا کیا کردار ہے بس اتنا بتا دیں ہم مانتے ہیں بلوچستان میں مادنی زخائر ہیں بلوچستان ایک طرح سے مادنی زخائر کے حوالے سے پاکستان کی بیک بون ہے بلوچستان دنیا کی قیمتی ترین سرزمینوں میں سے ایک سرزمین ہے مادنی زخائر کے حوالے سے ان میں سے کسی بات سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن آپ کے اپنے سردارانہ آپ کے اپنے سرداروں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا ہے کتنا سٹرونگ کیا ہے اس پر بھی تو بات کریں اب بلیلنے کے یہ جو لوگ ہیں بسیکل یہ راو فنڈڈ ہیں اور ان کا جو حملہ کرنے کا انداز تھا جب میں یہ دیکھ رہا تھا اور میں نے سارے کس کو سٹڈی کیا تو ابھی تک دودھ دودھ تک کسی نے بھی راو کا نام نہیں لیا تھا لیکن میں پہنچ گیا تھا اس جگہ پہ میں نے کہا یہ پکی بات ہے کیونکہ اے پی ایس پی شامل کو میں کور کرنے والے اینکرز میں سے تھا اور میں نے اے پی ایس پی شامل میں دیکھا تھا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور میں نے راو کے جو ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کا مرکز افغانستان ہے اور افغانستان میں جو بھالت کا کونسلیٹ ہے وہاں پہ وہ ساری ٹریننگز ہوتی ہیں اور وہ بنیادی طور پر گڑھ سمجھا جاتا ہے آئیتا چند دنوں میں جیسی انفرمیشن آئے گی آپ کو مزید چیزیں کلیر ہو جائیں گی میں نے جب یہ ساری کیس کو سٹڈی کیا اور میں نے دیکھا تو مجھے اسی وقت کنفرم ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے راو ہے اور وہ ہی ہوا چند منٹس کے بعد یا کچھ دیر کے بعد بی ایل اینس کی ذمہ داری قبول کر لی اب یہ سب جانتے ہیں کہ بی ایل ای کو کون فنڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے موساد کا کیا ہاتھ ہے اس کے پیچھے راو کا کیا ہاتھ ہے اس کے پیچھے امریکن جو سی آئی اے ہے اس کا کیا ہاتھ ہے تو اس وقت جو دنیا کی یہ تین بڑی خفیہ ایجنسیز ہیں یا تاؤتی ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو یا مسلم امہ کو سب کو تاز کرنے کے درپے ہیں لیکن انہیں مو کی کھانی بڑھتی ہے اور آج شاباش پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے پولیس کے ان جوانوں کو جنہوں نے انتہائی جان فشانی کے ساتھ اور اپنی جانوں کی پروانہ کرتے ہوئے اس سارے حملے کو ناکام بنایا ہے اور آخر میں جاتے جاتے میں یہ بات مودی کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو ان کا گو سمامی آپ کا ارنب گو سمامی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ذرا سن لیں اس بات کو مطلب ہے کئی دفعہ اس حیجڑے کو اس سرے ارنب گو سمامی کو میں کئی دفعہ چیلیج کر چکا ہوں کہ وہ آئے آکے میرے ساتھ بات کرے لیکن وہ کیا ہے کہ پاڑ پوڑ یہ وہ شور مور ڈالنا یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا صافیوں کا کام ہوتا ہے اگر ارنب میں تڑ ہے تو آکے ہمارے ساتھ آن سکرین بات کریں ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ اس کی پینٹ آنے کی جورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے اس کی پینٹ ڈیلی ہو جاتی ہے دوسرے کانٹیکسٹ پہ ہم جا رہے ہیں کراچی میں اب اس وقت جو راہ کا اگلا پلین ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میری کم مطالقی کے سبب میں دیکھ رہا ہوں بی ایل اے اور پھر ایمکیم لندن ایک مرتبہ پھر خدا نہ خواستہ کراچی میں خون ریزی کراچی میں بدمنی کراچی میں معاشی عدم استحقام یعنی اس طرح کی ایسی ٹارگیٹڈ کاروائیاں خدا نہ خواستہ ان لوگوں کا کرنے کے رات ہے جسے پاکستان کا جو روشنیوں کا شہر ہے جو معاشی حب ہے کراچی کو ڈسٹرب ہو سکے دیفنیٹلی لائف لائنگ ہے کراچی کو ڈسٹرب ہوگا تو پورا پاکستان ڈسٹرب ہوگا لیکن آپ کی بار ایسا نہیں ہونے لگا کیونکہ اس حملے کی جو اطلاعات ہیں وہ جو مجھے ذرائی نہیں بتایا ہے وہ بہت درستے سے تھیں اور اسی حملہ سے بہت ہی تربیت یافتہ جو ہمارے کمانڈو پولیس کے جوان تھے وہ وہاں موجود تھے اور اسی طرح ہمارے جو پرائیویٹ ایجنسیز کے جو سکیورٹی گاز تھے وہ بھی انتہائی تربیت یافتہ تھے سو آج جس طرح موکی کھانی پڑی ہے دشمن کو اسی طرح ناکو چلیں چبھائے جائیں گے اور مودی را موساد سی آئیے سب کو سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم اپنی مادر وطن کی جانب اٹھنے والی حرم نلی آنکھ کو نوچ ڈالیں گے پھورڈ ڈالیں گے اب نہ حیال لکھئے گا خدا حافظ